جیب میں پیسہ نہیں ڈگری لیے پھرتا ہوں دنوں دن اپنی ہی نظروں میں گرتا ہوں کعویتہ کی یہ پنگتیاں دلوں کو تو چھوہی جاتی ہیں لیکن ساتھ ہی ایک بیروزگار کی دل کا درد بھی بیا کرتی ہے ایک پریوار جو پیسوں اور ضرورتوں کے ابحاؤں میں جی رہا ہو اس گھر کا بیٹا جب بیروزگاری کی زنجیروں میں جکڑ جائے ایسے میں انسان اپنا مانسکسن طولن کھو ہی بیٹھے گا دیکھئے بیروزگاری کے چلتے جنزیروں میں جکڑے ایک شخص پر بنی ہماری یہ خاص ریپورٹ ہاتھوں میں زنجیریں پیروں میں بیڑیوں سے بندھا یہ لڑکا کبھی نوکری کی تلاش میں دردر بھٹکتا تھا لیکن آج اسی کے گھر والوں نے اس قدر زنجیروں میں باندھ کر رکھا ہے اپنے پریوار کا سب سے بڑا بیٹا سوشیل داس نے بچپن سے ہی پورے پریوار کو چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے بھی سنگرش کرتے دیکھا تھا جس کے چلتے سوشیل سرکاری نوکری کر اپنے ماں باپ کو ایک سکون کی زندگی دینا چاہتا تھا اس کے لیے سوشیل نے جی توڑ محنت بھی کی جس امر میں یوہا لڑکے اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھیرتے ہیں اس امر میں سوشیل نے پولیس میں نوکری کرنے کی ٹھانی اور خوشی کی یہ بات رہی کہ سوشیل کا پولیس میں سیلیکشن بھی ہو گیا جسے دیکھ پریوار والوں کی امیدیں سوشیل سے بڑھ گئی مگر قسمت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا پولیس کی بڑھتی کے آنکھری پڑاؤں میں جا کر سوشیل کو ناکہ سامنا کرنا پڑا بھلی دیش میں بے روزگاری شبد نیتاؤں کے بھاشن میں تو شامل ہے لیکن سرکار کی یوجناؤں میں شامل ہونے کے لیے شاید اسے اب بھی کچھ ویواؤں کے بلی دان کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ ہر پردیش میں روزگار کو لے کر یہی حال ہے اور تردناشپور کے رائی گنج کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے سوشیل داس پر بے روزگاری کی مار ایسی پڑی کہ سوشیل اپنا مانسک سن تلنکھو بیٹھا کبھی سرکاری نوکری کے سپنے دیکھنے والا یہ شخص آج دیکھئے کس طرح اپنی زندگی جی رہا ہے سوشیل کے پتا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کا علاج کرا سکے ایسے میں پانچ سالوں سے اپنے بیٹے کو ان زنجیروں میں باندھی پتا اپنی امیدوں کا گلہ گھوٹ رہا ہے موسیقی بے روزگاری میں کچھ یوں جکڑا ہے دیش کے یوں آؤں کو کہ دیکھ اسے اب بچپن بھی چاہتا ہے ٹھہر جانا کیونکہ نہیں جھیل سکتا وہ سرکار کی جھوٹے دلاسوں کو لاچاری سے بہتر لگتا ہے اب یوہ کو خاموش ہو جانا کیونکہ نہیں دیکھ سکتا وہ دنیا کے اس طرح سکار کو آخر کب تک دیش کے یوہ خود کو ثابت کرنے کے لیے یوں ہی دردر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے اب تو کوئی سنو ان کی بھی خاموش ہو گئی پکار کو ڈیناچپور جیلے کی رائیگنز بلوک کے کےنہری گرام کے رہنے ڈیناچپور سرک پیاغوپتہ نیشنوان بہتر مسsiاب نیشنوان بہتر لائز نیشنوان سکتا وہ رائیگنز ب Blessé اور صرف رأی بنائیں principal